اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل انوم ٹی وی اوفیشل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ویرز ریسنٹلی یہ ہانیا آمیر اور عاشر بجاہت کا ٹاپک جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے تو جو اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ایسا کیوں ہوا ریسنٹلی ہانیا آمیر اور عاشر بجاہت کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی جس میں ہانیا آمیر عاشر بجاہت اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک کمرے میں ہیں اور کافی گندی اور ولگر سی ویڈیو تھی وہ ویڈیو لیک ہو جانے کے بعد لوگوں نے ہانیا آمیر سے کافی زیادہ نفرت کا اظہار کیا ان کے فینز ان سے کافی زیادہ نراز ہوئے ان کی ویڈیو کے نیچے ان کی تصابیر کے نیچے بہت برے برے کومنٹس کرنے لگے نفرت کا اظہار کرنے لگے ہانیا آمیر یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوئی اسی مزر جو کہ ہانیا آمیر کے کافی زیادہ کلوز تھے انہوں نے بھی ہانیا آمیر کے ساتھ اپنا بریک اپ شو کر دیا اور کافی زیادہ لمبی تحریر لکھی جس میں انہوں نے جو کیا کہ میرا ہانیا آمیر کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے ہم صرف فرینڈز تھے اور اب وہ بھی نہیں ہے ہانیا آمیر میں نے نام کے ساتھ ایکس لگا رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کیوں لگا رہی ہے ہانیا آمیر اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی بہت فینز نے ان کو کریٹی سائز بھی کیا کچھ نے کہا کہ کمرے میں ویڈیو کیسے بن رہی تھی کیمرہ خود بہت ریکارڈ کر رہا تھا خود کیمرہ سیٹ کر کے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے ہانیا آمیر کو علی زفر اور شاہ ویر جعفری جیسے لوگوں نے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو ہانیا آمیر کی نہیں ہے ہانیا آمیر لائیو آئی تھی تو اس لڑکے نے اپنی پکچر اس کے اوپر اٹیچ کر کے اس طرح ہی بلگر ویڈیو بنائی ہے ان سب کومنٹس اور رییکشنز کو دیکھیں ہانیا آمیر کافی زیادہ پریشان اور بہت زیادہ رو رہی تھی ان کی فرینڈ سے انہیں کافی ہنسلہ دیا کہ آپ سٹار ہیں آپ اس طرح سے ہمت مت ہاریے آپ لوگوں کی کریٹیسزم کا اور لوگوں کے ان کومنٹس کا جواب دیجئے لیکن ہانیا آمیر بہت زیادہ روئے جا رہی تھی ویورز آپ سچ کیا ہے کہ کیا واقعی ہانیا آمیر آشب بجاہہ تو ان کے بھائیوں کے ساتھ تھی یا یہ کوئی فیک ویڈیو بنائی گئی ہے وہ آپ اللہ ہی جانتا ہے یا ہانیا آمیر یا پھر آشب بجاہہ جانتے ہیں آپ بھی کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس ایشو کے بارے میں کیا کہنا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا